دیش کے پششمی حصے میں اگر توفان کے سنکٹ سے خبردار ہونا ضروری ہے تو پوروی حصے میں دیش کے موجودہ جو راجہ ہے پششم بنگال اس میں خبردار ہونا ضروری ہے اس چناوی ہنسا سے جہاں بم کھولے آم پھوٹ رہے ہیں پنچائت چناو کے پانچمیں دن آج تو دکشن چوبیس پرگنا زلے میں ایسے بم پھوٹے جیسے کوئی پٹاخے کھوڑ رہا یہ پہلا بم دوسرا بم تیسرا بم چوتھا پانچوان چھٹھا بم ایسے پھوٹ رہے جیسے پری میں بٹے ہو یہ بمگال کی بم والی راجنیت جہاں چوبیس گھنٹے پہلے کھولکتا ہائی کورٹ نے بمگال کے پنچائت چناو میں ہوتی ہنسا پر چنتا جتائی ہے تب پھوٹتے یہ بم بتاتے ہیں کہ بمگال میں چناو رکھت رنجیت ہی ہونے والا ہے حالت یہ کہ سڑک پر بم پھوٹ رہے کار کے ڈیش بورڈ میں بم مل رہے کار کے بھیتر بم ہے بمگال میں جھولے میں بم مل رہے پشیب بمگال میں باکورا کے پولیس تھانے میں دیکھئے دو کارے کھڑی ہیں انہی میں سے اتنے بم ملے جنہیں پوڑ کر پورے علاقے کو دھوان دھوان کیا جا سکتا ہے ابھی ہم موجود ہے دکشین چبیش پرگنا کی بھانگور بلوک میں اور یہاں سوہا سے راجنی تک ہنگسہ جاری ہے یہاں ہم لوگ ابھی دو گاری دیکھ سکتا ہے اور گاری کا اندر ابھی بم موجود ہے کیامرہ پرس نے تیرنجیت داشت کو ایک بار بولوں گا دکھانے کے لیے ابھی بھی گاری کے اندر بم دکھ رہا ہے یہ بم موجود کیا گیا تھا یہاں جو کہاں جا رہا ہے جو عروب کیا جا رہا ہے ترمول کانگریس کی ایک ریلیٹیپ کا گاری ہے یہ دو گاری توڑ دیا گیا ہے پورا گاری اب دیکھ سکتا ہے یہ ویجوال کیامرہ پرس نے تیرنجیت داشت دکھا رہا ہے اور یہ گاری کا سیٹ کا نیچے بھی اور ایک بوم دکھا رہا ہے یہاں پر سیٹ کا نیچے اور ایک بوم یہاں پر موجود ہے دونوں گاری کے اندر کافی سارے بومز موجود تھے اس سے پہلے جو بم پھوٹے ہیں ان کی لوکیشن پشیب بنگال کا دکھن چوبیس پرگنا زلہ ہے علاقہ بھانگر جہاں پہلی بار چناؤ لڑنے اتری آئے سیف یعنی بھارتی سیکولر فرنڈ کے نام پر اترا وہ دل جس کے کارکرٹاؤں کی اس وقت ٹی ایم سی کے کارکرٹاؤں کے ساتھ سب سے زیادہ بھیڑن تھو رہی یہ تصویریں اسی ہنسا کے بعد پولیس کے لاکھی چارج کی ہیں یہ بھانگور وان ہے جہاں پر صبح سے ہی بہت جھرپ سامنے آیا ہے یہاں پہ ترینو امول اور آئے سیف کارکرٹاؤں کے بیچ میں جھرپ سامنے آیا ہے اور یہ ہائیوے ہے باسنتی ہائیوے اور یہاں پہ اگر آپ کو یہاں کی ستھتی دکھائیں کیامرا پرسن پرسن آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ایک مارک ہے یہاں پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بمبازی ہوئی تھی ایسے ہی ستھتی یہاں پہ لوگ زیادہ ہو رہے تھے رہے ہیں تاکہ ایریا ڈومینیشن کیا جائے راہ کے طرف سے کٹیر شیلز پھوڑے جا رہے ہیں اور وہاں سے پتھر بازی بھی ہو رہی ہے دکھن چوبیس پرگنا کے بھانگر ریدان سباک شیطر میں پولیس دوڑا کر لاتھیا چلا تھی پھر ایک جگہ کونے میں بھیڑ ملتی ہے یہاں پولیس والے نے گھیر کا لاتھیوں سے پیٹتے ہیں بنگال پولیس اور آر ایف نے یہاں لاتھی بھانچ کر لوگوں کو بھاگایا ہے بھانوڑ کا جو آئے سیپ کا جو ایمیلی ہے وہ کال سے وہ ہڑوہ مینکھا راجرہار نیو ٹاؤن اور کلتولی ادار سے سب گنڈا وہ جو گنڈا لوگ ہے وہ سب کے ایک کپٹہ کر کے وہ بھانوڑ کا جو مجھ رہی ایک جگہ ہے وہاں سے گولی بومہ بندوک سب لے کر ہمارا جو قرمی آیا ہے وہ نمیشن کے لیے سونپکر میں اٹک کیا اتنا سارے بوم میڑا موت ہوا شسرو میڑا موت ہوا اس کے پہلے پھر بھی سرکار کا اور سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھائے گیا کال دیکھنے سے لگ رہا ہے وان پھٹٹی پور کا مجھاک ہو رہا ہے کیا وان پھٹٹی پور کوئی مانا وان پھٹٹی پور کا کوئی نجارہ لوگوں نے دیکھا اپکورکاتا ہائی کورٹ کا پیصلہ بھی آ چکا ہے جس مطعہ ہوگا کی سمویدن شیل دلوں میں کینڈریہ سرکشہ بلوں کو تینات کرنا ہوگا کیف جسٹس شیو گڑمن اور جسٹس ہرنڈ میں بھٹٹا چاری کی ڈیویزنل بینچ نے کہا کی چناؤں سے پہلے ہی ہنسا کی بارہ گھٹا ہے ہو چکی ہے اس لئے راججی چناؤں آیوگ ان سبھی زیلوں میں کینڈریہ بل لگائے جو سمویدن شیل گوشت کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جین علاقوں میں کینڈریہ بلوں کو تینات نہیں کیا جا سکتا وہاں راججی پولیس سلکشہ کی زیمیداری سمحالے کوٹ نے کیدر سرکار کو کینڈریہ بل چناؤں کے دوران اوپلہ دھکرانے خرچ اٹھانے کا نردیش دیا کوٹ نے کہا ہے کہ ہر پولنگ بوت پر سی سی ٹی وی کی نگرانی ہو جہاں سی سی ٹی وی نہیں لگا سکتے وہاں چناؤں آیوگ راججی کا ویڈیو گرافی کرائے گا اس کے لئے ہائی کوٹ نے راججی چناؤں آیوگ کو نامانکن داخل کرنے کی سمیسی ویڑھانے کا نردیش دینے سے انکار کر دیا پاک سال پہلے بنگال کے پنچیت چناؤں میں 23 راجنیتی ختیائے ہوئی جس کے بعد اس بار ایسا نہ ہو اس لئے ہائی کوٹ نے بڑے فیصلے لیے ہیں لیکن پانچ دن کے بھیتر جتنے بم بنگال میں پھوٹ رہے ہیں اس میں یہ اندیشہ زیادہ ہے کہ ستھیتی ابھی اور بگڑے گی اگر جلد ہنسا پر کابو نہیں کیا گیا باکورہ سے راجیش تہا کے ساتھ سوریہگنی روی دکشن 24 پر گنا آج تک